ہلو دوستو جس طرح سے دوستو ہمارا انڈیا مارکٹ اتنا بڑا ہے اور ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے پاپولیشن کے حساب سے اور کنزمشن کے ساتھ بھی ہمارے دیج دوستو ڈیولپنگ کنٹری لوگ پاس اب پیس آ رہے تو لوگ اب شوق کے چیزیں خرید رہے ہیں چود ادھر کنٹریز جو کہ ڈیولپنٹری ہیں دوستو وہاں پاس جو چیزیں انہوں نے بہت پہلے جیسے ائر کنڈیشنہ اور ایک سیکٹرا انہوں نے بہت پہلے سے یوز کرنا دوستو ہمارے دیشنوں وہ ابھی ادھر دس بارہ پندر سال سے اس میں ڈیمانڈ میں تیزی آئی ہے اسی اس ایکٹرکٹ ہو کے دوستو دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیاں آر انڈیا میں آ رہی ہے مینفیکچرنگ یونٹ ڈالی ہے انویسمنٹ بڑے سے بڑا کر رہی ہے اور وہ انڈیا مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہیے اس میں دوستو سیمسانگ ایل جی یہ سب نام آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں اس کے پروڈکٹ بھی آپ کے گھر میں ہوں گے دوستو اور آج کی ریٹ میں دوستو سیمسانگ ایل جی سب کچھ بنا رہے ہیں ہوں اپلائیٹسز میں واشنگ ماشین پریز ٹی وی یہاں تک یہ موبائل بھی دونوں بناتے ہیں تو یہ دونوں کمپنیاں دوستو کافی اچھے سے انڈیا میں ان کے علاوہ بھی کمپنیاں جن کا اتنا نام نہیں ہو پایا پر یہ دو کمپنیوں نے کافی اچھا اپنا نام بنایا خاص کا سیمسانگ میں اس سے زیادہ اور اس کے دوستو کارے ہیں اگر ہم موبائل انڈسٹری میں آتے ہیں تو موبائل انڈسٹری میں دوستو سب سے پہلے انڈیا میں نوکیا آئی اس کے پہلے مٹرولا کام کر رہی تھی اگر انڈیا نے ایک نیا ریولوشن موبائل انڈسٹری میں لے آیا اور وہ کنیکٹنگ پیپلز جو اس کا دو ہاتھ آ کے جھوڑتے ہیں دوستو وہ لوگوں اور پلالز کا کچھ ایرورٹیزمنٹ اس کے دن نوکیا نے پورے انڈیا کو اگر چھاپ لیا تھا اور کوئی پروڈک نے نوکیا کیا کے چلتا ہی نہیں تھا اس کے بعد دوستو اور بھی کمپنیز آنا شروع ہو گئے انڈرائیڈ آیا اور بھی کمپنیز نے انٹری کری اور سب اپنے اپنے پروٹک سیل کر گئے دوستو اسی میں ہوا ہی اپنے نام سننا ہو گئی کمپنی ہے دوستو جو سب سے پہلے ریلائنس لے کے آیا تھا ریلائنس نے اپنے سیم کے ساتھ اپنے آفر میں اس کو دیا تھا جو کہ دوستو اپاوز 1200 روپے کا سیٹ تھا اب وہ سٹ جب لوگوں کے ہاتھ میں آیا لوگوں نے یوز کیا کچھ کا کافی دن چلا اتنا نہیں چلا تو اس سب کے دماغ میں مائنسٹ بیٹھ گیا یہ سٹ اچھا نہیں ہوتا لیکن دوستو اگر آپ کو میں اس کمپنی کے بارے بتاؤں دوستو تو یہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے جو نیٹورکنگ ڈیوائسز خود منفیکچنگ کرتی ہے اور ہمارے کنٹری میں خود اس نے بہت سے چو یہ آپ کے سرویس پروائیڈر ہیں موبائل کے جیسے کی مٹرولا ہو گیا ارکسن ہو گیا ویسے ہوا ہی بھی ہے دوستو یہ کئی کمپنی کا اس نے نیٹورک کانٹریکٹ لیا ہے یہ پوری لائن کو بچھانا ٹاور ٹاور کنیکٹیوٹی کرنا میش نیٹورکنگ کر کے ہمارے موبائل کو سگنال دینا ایک سٹرا کا پورے کانٹریکٹ ہے دوستو یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور یہاں تک کہ دوستو کمپیوٹر انڈسٹری بھی کافی پروڈکٹ بھی بناتی ہے موبائل اس کا ایک بہت چھوٹا سا سگمنٹ ہے کیونکہ اب اس کو لگا ہوگا کہ جب آلیڈی میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو کیوں نے اپنا موبائل پر مارکٹ ہوتا رہا ہوں پر زیادہ تر اس کا جو مین موٹر مین اٹنشن رہا ہے دوستو وہ مینوفیکچرنگ پہ ہی رہا ہے اس کے دوستو انڈیا میں آئیے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے اس نے پول نوچ میں فون لے کے دوستو دو ویرنڈ میں ایک سسٹی خائف تھا تھا اور جو دوسرا سستہ موڈل تھا میں نے اس کا کھوڑا ریو دیکھا تھا اس کا میں نے بنایا بھی تھا ریو اس تو وہ آنر لائٹ کر کے تھا وہ قریب 22000 کا تھا وہ ایز اٹیز جیسے اوپو ویوو کا وی نائن اوپو ایف سیون تھا انہی کے کمپیریزن میں انہی کے کمپریشن میں ہو آیا تھا پر دوستو جس طرح سے آنر ہوئی کے مارکٹ آپ جان رہے ہیں اتنی اچھی انڈیا میں نہیں تھی تو اس سٹھ کے بارے میں کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد دوستو اب وہ ہی نے جب دیکھا تو اس نے اور سستے موبائل انڈیا میں لانے کا فیصلہ کیا اب وہ لان رہا ہے آنر نائن این کے نام سے دوستو یہ چوبیس جولائی کو لانچ ہو رہا ہے دوستو اور اس کا جو ڈسپلی ہے دوستو وہ 5.8 انچ کا ہے 6 انچ سے چھوٹا اور جو کمپنیز اس ٹائم آ رہے ہیں یہ کا سیٹ مہنگے ہیں 22000 وہ 6 انچ سے اوپر ہیں یہ سکرین تھوڑا چھوٹا ہے باقی دوستو یہ دو موڈل میں آ رہیں گی جیسے سب ہی آ رہے ہیں 4GB RAM اور 6GB RAM میں آئیں گے کچھ جو مہنگے موبائل ہوں اور اوپر RAM میں آتے ہیں باقی روان کا دوستو 64 اور 128 اس ہی میں آئے گا ابھی جو ابھی تقریب پورٹ آئی ہے کیونکہ ابھی لانچ ہوا نہیں لانچ ہوگا تو اور کلیر ہوگا کیا کیا یہ لے کے آتے ہیں ابھی تو انہوں نے ایک دے دیا ہے نیوز میں کہ ہم لانچ کر رہے ہیں چوبیس جولائی کو اس کے بعد اس میں دوستو اگر پروسیسر اور چیپ سیکٹ کی بہتے ہیں دوستو اگر پروسیسر اور چیپ سیکٹ آپ جانتے ہیں تھوڑا بہت تو اس کے پالے میں جان گیجے جیسے ہمارے کمپیوٹر میں ایک مادر بووت ہوتا تھا تو اس میں پوچھے ہے چیپ سیکٹ کس کا ہے ان مذهبوردوں میں دوستو ان تعمل titیکا چیپ سٹ ہوتا تھا یakedوس کو سٹ ہوتا تھا یا اک سیپیٹرا کئی کمپنیاbi تو دوستو ان مذهبورد میں چیپ سٹ کئی لگے ہوتا تھے لگ ایک ایпی پیزارکے کی کا واقت لگ رہتا تھا و نر dla 모 lawmakers کا کا ایک میزا ہوتا تھا تو تبدائے انٹل کا اپنہوں گا جاتا انٹل کا چیپ سٹ ہوتا تھا میں perceived perےTON جگل چیپ هوتی جاتتان تا یہ تو ان رہا تھا جو اس میں پروسیسر لگتا تھا سی پیو جس کو ہم مولا کرتے ہیں سنٹرل پروسیسر کیوں نے وہ الگ ہوا کرتا تھا دوستو ایک ہی بورڈ میں دیکھئے چپسٹ بھی ہے اور کیا ملتے ہیں سی پیو بھی ہے اور گرافک کارڈ پہلے نہیں آتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ بڑا آپریٹنی سسٹم نہیں ہوتا تھا اس میں اتنا گرافکی کی ضرورتی جیسے دوستو ٹائن مدلہ نیرے اپکیشن ڈیولپ پر آپریٹنی سسٹم کا لوڈ پڑھنے لگا ان کی ورکنگ ایریا پڑھنے لگا تو پروسیسر اور بھاری ہونے لگے گرافک کارڈ اور بڑے لگنے لگے اور 3D گرافک کارڈ تکانے لگے دوستو یہ ساری چیزیں جیسے ایسے ضرورت بھی ایسے ایسے آگے ان کو ڈیولپ کیا گیا ایسی دوستو سیم ایسے ہی ہمارے موبائل کا بھی بورڈ ہے جس میں چپسٹ ہے پروسیسر ہے گرافک کارڈ ہے تو اس میں جیسے انہوں نے دیا ہوا ہے جیسے جی پیو یہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے آپٹاکور ہائی سیلیکون سکس فیفٹی نائم ویڈ مالی تی ایٹ تھرٹی ایم پی ٹو جی پیو یہ پورا ان کا ایک کنفیشن ہے اس میں انہوں نے پورا یہ بتا دیا کہ ان کا جو ہے آپٹاکور سکس فیفٹی نائم اور جو ان کا جی پیو ہے تی ایٹ تھرٹی اس طرح پورا انہوں نے کلیر بتایا ہے کہ کیا کیا یہ اس میں لگا رہا ہے دوستو کیونکہ دوستو اب یہ سناپ ڈرائی گان اور یہ سب نہیں دے سکتے یہ کیونکہ سناپ ڈرائی گان ایک بہنگا سیٹ اپ ہے اور جیسے اور کمپنیز کا گرافک کارڈ آ رہا ہے جن کے سیٹ بہت مہنگے وہ بھی نہیں دے سکتے تو انہوں نے کچھ چیزیں ڈیولپ کیا کچھ دوسروں سے لے کے ان کو ایک سستے میں اچھا موبائل نکالنا ہے جو بھی 10-12000 ڈرائی لوگوں کو فل نوچ موبائل دے سکے اور اس میں یہ 4G بھی رہے ہیں جو ان کا ہمٹری موڈل ہے اس کے بعد اس میں اوریو ایٹ دے رہے ہیں کیونکہ اوریو ایٹ پائنٹ ور اس سے بھی بڑا ہے اور ان کا ہارڈ ویر اتنا سٹرانگ نہیں ہے دوستو کہ یہ اٹھاکے ایٹ پائنٹ ورن یا اس سے اوپر آپریٹنگ سسٹم دے سکے ہیں دویل کیمرا اس میں لگا جو پائنٹ ورن یا تھا ڈرائی موڈل ہے اب اس چیز پہ دھائن بکی اس پے کنفیز موڈتی مت ہوئیے گا پرامری جیسے آج کل دو کیمرا ہیں گا پہلے پرامری کیمرا کیمرا ہوتا ہے در پرامری متلب یہ ہوگیا فرانٹ فریکنری موڈل ہے اب دوستو بدل گیا ہے پیچھے ہی دو کیمرا ہے پرامری اور سکنڈری آگے والے کو فرانٹ کیمرا بولا جاتا ہے پہلے بولتے تھے front camera rear camera لیکن prime بھی secondary سے بھی چل جاتا تھا تو اس پہ دوستو کنفیز مت ہوئے گا پیچھے جو camera اس میں دیا ہوئے prime بھی 13 ہے اور secondary 2 megapixel اور front camera 216 megapixel ہے اب دوستو چونکہ سیٹ بہت مہنگا نہیں ہے تو کمپنی کو سب کچھ نکالنا ہے کاؤسٹنگ بھی نکال لیے تو بیٹری اس میں بہت بڑی نہیں دی ہے 3000 ایمیج کی بیٹری ہے اس کے ساتھ انہوں نے فنگر سکینر بھی دیا اور فیس انلاک بھی دیا ہوگا دوستو یہ بہت ہی cheap and best set ہوگا یہ آئے گا آپ اس کو دیکھئے گا کیونکہ اس ریٹ میں full notch cell phone ابھی تک کسی کمپنی نے اس کارپیریشن میں نہیں نکالا ہے اور یہ ہے کہ آپ اس پہ بہت زیادہ load نہیں دی سکتے ہیں جیسے کی اور موبائلز میں snapdragon 845 اور ایکسپٹرا جیسے کچھ کمپنی کے پروسیسر بہت بڑے آگے ہیں وہ کافی اچھی سپیڈ کے ہیں اس میں آپ ایک ساتھ کئی اپلیکیشن کو سکتے ہیں تو اس میں آپ دوستو ایسا نہیں کر پائیں گے جو میرا ایکسپیرینس ہے آپ ایک دو اپلیکیشن کھو گے اس کو کان کر کے تو آپ اس کو پہلے کلوز کر کے پھر کھولیں اگر آپ کئی اپلیکیشن کھولیں گے دوستو تو یہ مان کے چلیئے کہ set آپ کا hang ہوگا پھر آپ یہ بتائیں گے کہ set میں hangی problem ہے دوستو hangی problem اس لیے یہ ہارڈگر اتنا strong اتنا high speed نہیں بنایا گیا ہے جتنا آپ اس سے امید کرتے ہیں آپ کو display کے لیے display دکھایا گیا ہے فول launch display دیا گیا ہے graphic card اس میں لگا ہے اور resolution ٹھیک ٹاک ہے color آپ کو اچھا ملے گا camera بھی ٹھیک ٹاک دوستو کلونا گئی average ہوا ہی نے نکال دیا ہے کہ آپ کو کم پیسے میں ایک اچھا phone مل جائے کہ اگر آپ کو interest ہے فول launch phone میں تو آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اس پہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر کچھ confusion ہو دوستو تو پوچھ لیجے گا اگر مجھ کو اس سے زیادہ معلوم ہوگا اور میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو اوکے بائی